السلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا گیا انتہائی اہم ویڈیو ہے دوستو کیونکہ ایران کسی بھی وقت اپنا بدلہ لے سکتا ہے اس وقت ایران کی ائر سپیس کو خالی کرا لیا گیا یہ بہت بڑی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں ایرانین ائر سپیس نے خود ایرانین آتھارٹیز نے کہا ہے کہ فیلحال کوئی بھی جہاز ہمارے ملک کے اوپر سے نہ اڑے ہماری ائر سپیس کو استعمال مت کریں اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ ایران کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے یہ ہے آج کی بہت بڑی خبر ناظرین اس پر میں آپ کو اپڈیٹ دینے جا رہا ہوں دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز میرے پاس کہا ہے دوستو خبر یہ آئی ہے کہ عجید دوال جو کہ بھارت کے اندر جو کہ ناشر سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ماسٹر مائنڈ ہیں کسی بھی وقت ان کا ریزگنیشن آ سکتا ہے ان کا صیفہ آ سکتا ہے کہا کہ جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو صورتحال ہوئی لیکن شیخ حسینہ واجد بسکلی تو انڈین پروکسی تھی اور اسی وجہ سے انڈیا کے جو کچھ انٹیلیجنس کمانڈرز تھے ان کو گرفتار کیا گیا بنگلہ دیش میں وہاں کی آرمی نے گرفتار کیا ہے اور جو بنگلہ دیش کے انٹیلیجنس چیف ہیں ان پر بھی یہی الزام تھا کہ انہوں نے بھارت کی مدد کی تھی بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ کو انسٹال کروانے میں لہٰذا ان کو بھی چلتے ہوئے اس پلین سے ج جو کہ اڑنے لگا تھا اس سے اتار لیا گیا بنگلہ دیش کے انٹیلیجنس چیف کو بنگلہ دیش کی آرمی نے تو اس وقت شیخ حسینہ کی صورتحال کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آج کی ویڈیو کے اندر ناظرین دوسری تیسری سب سے بڑی خب وہ یہ ہے کہ اس وقت شام میں اور شامیوں نے امریکہ پر باقاعدہ حملہ کر دیا ہے امریکہ نے اپنے کچھ اڈے نہیں باقاعدہ شام کے کچھ شہر تھے جو کہ امریکیوں کے قبضے میں تھے اور جب میں کہہ رہا ہوں شامیوں نے ح حملہ کیا تو یہ شامی فوج نہیں ہے دوستو یہ شامی قبائل ہیں آپ جان کے حیران ہوگے قبیلوں نے حملہ کیا ہے امریکن فوج کے آئل ریفائنریز تھیں شام کی آئل ریفائنریز تھیں تیل کے کون جسے کہتے ہیں اس پہ امریکیوں نے قبضہ کر رکھا تھا پھر اپنے اپنے باقاعدہ شہر بسا رکھے تھے شامی شہروں پہ قبضہ کر رکھا تھا شام نے وہ جنگ شروع کر دی ہے اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا دوستو اچھا ایران نے پاکست پاکستان سمیت دنیا بھر کے جو مسلمان ممالک ہیں ان سے مدد مانگی ہے اب مدد کس چیز کی مانگی ہے کہ کسی بھی وقت ایران حملہ کرے گا اسرائیل پر اس حملے میں ایران نے دعوت دی ہے بسیکلی یوں کہہ سکتے ہیں کہ مدد نہیں مانگی ایران نے دعوت دیا تمام ممالکوں کے آؤ مل کر حملہ کرتے اور ایک ہی دفعہ اس فتنے کا اس قرعہ عرض سے اس دنیا سے اس فتنے کا صفایہ کر دیتے ہیں یہ ایک بڑی خبر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی باقیتہ دعوت دی گئی ہے سلسلے میں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتانے جارو ناظرین پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت جو حماس کے نئے سنورہ ہے وہ ہے یہیہیہ سنوار یہ یہیہیہ سنوار کون ہے اسرائیل کے لیے امریکہ کے لیے خوف دہشت کی علامت یہیہیہ سنوار ایک ایسا آدمی جو کہ سیاسی معنی بھی رکھتا ہے اور ایک ایسا آدمی ناظرین جو جنگ جو بھی ہے تو ایسے آدمی کے ساتھ اس وقت اب امریکہ اور اسرائیل کا پالا پڑھن جا رہا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا ایک انٹرسٹنگ خبر میں آپ کو دے رہتا ہوں پھر ہم باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کریں گے اور پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے ہمارے دو ملین فالورز ہونے والے ہیں بیس لاکھ فالورز وہ صرف و صرف آپ کی وجہ سے ہونے والے ہیں اگر آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوگی ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہوگی دوست ملین ڈالرز بھیج دی ہے یا دو سو اٹس ملین ڈالرز غلطی سے تو اور انہوں نے رکھ لی ہے بکرز امریکہ نے کئی ملین ڈالرز کے اکاؤنٹس فریز کیے ہوئے تھے افغان افغانستان کے بڑا عرصہ کیے رکھے پھر انفریز بھی کر دیا جو بائیڈن کے دور میں لیکن یہ ایک عمل ہوا ہے جو غلطی سے ہوا ہے اور امریکہ کو بیٹھے بٹھائے دو سو اٹس تقریبا دو سو چالیس ملین ڈالر کی ڈس پڑھ چکی ہوئی ہے جو کیا افغان طالبان کے حصے میں آ چکے ہیں جناب لیڈیو کا بقادہ آغاز کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ایران کی صورتحال کیا ہے جناب ایران کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے اور اللہ بھلا کرے روس نے کہا ہے ایران سے کہ پلیز آپ نے اسرائیل پر حملہ کرتے وقت سیویلین کیجویلٹیز کا خیال رکھنا ہے یعنی عام شہری نہ مارے جائیں بیسکلی روس نے یہ اس لیے نہیں کہا کہ اس کو اسرائیل سے محبت ہے یہ روس کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس لیے آیا ہے تاکہ دنیا کوئی پتہ چل جائے کہ ایران واقعی حملہ کرنے جا رہا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یا ذرا ہاتھ ہولا رکھی اس کا مطلب ہے کہ مارے گا وہ صحیح وہ ضرور مارے گا لیکن بیسی کہہ دیتے ہیں ہاتھ ہولا رکھی تو روس نے بیسکلی ایران کو کہا ہے کہ ہاتھ ذرا ہولا رکھنا لیکن مارنا ضرور کیونکہ ایران کو اس وقت جتنی بھی مدد جتنی بھی مزائل ابھی جو دیئے ہیں بلیسٹک مزائلز ایر ڈیفنس سسٹم اور شق پوک تیارے وہ سب روس نہیں دیئے تاکہ وہ اسرائیل کی پھینٹی لگا سکے اب دوستو یہ صورتحال ہے اس وقت چلتے چلتے خبر اور بھی لے لیں محمد یونس جو ہے جو کہ نوبیل لاریٹ ہیں انہوں نے کیر ٹیکر گورنمنٹ کا چارج سنبھال لی ہے بنگلہ دیش کی یہ موجود تھے فرانس میں فرانس پہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے اب نکل رہے ہیں فرانس سے اب وہ پہنچ رہے ہیں بنگلہ دیش ناظرین اور اللہ بھلا کرے آپ کا انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد ملے اس سب کے اندر تو پھر بہت برا ہوگا یہ بہت بڑی ایک خبر ہے جو کہ اللہ بھلا کرے آپ کا انہوں نے دیئے ناظرین اچھا اب اگری صورتحال میں آپ کو بتا رہتا ہوں بڑی حیران کن ہے ایران کے حوالے سے ایران نے اپنی ائر سپیس خالی کروالی ہے اور اس وقت ایران روس کے ساتھ ملکے اپنی ائر سپیس میں جنگی مشکیں کر رہا ہے ایران سے حملہ ہو سکتا ہے اچھا اب جو اگلی بات بتانے جا رہو بڑی امپورٹن ہے دوستو کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کے لیے سب سے خطرناک حملہ کونسا ہے ایران کا مجھے آپ سوچ کے بتائیے تھوڑا سا غور کیجئے میں دس سیکنڈ کا پاؤز لیتا ہوں ایران کے لیے سب سے خطرناک حملہ کونسا ہے جو ایران کر چکا ہے کیا نہیں ہے کر چکا ہے اسرائیل پر اور وہ ہے کچھ نہ کرنا میں اپنی پچھلی وڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں ناظرین کہ اس قدر مشکل ہو گئی ہے یہ اس قدر مسئلہ بن گیا ہے یہ اسرائیل کے لیے ایران کہہ رہا ہے میں کسی بھی وقت حملہ کروں گا اور اس نے جگہوں کے نام بھی لے لی ہے کہ میں ان شہروں پر حملہ کروں گا اور وہ تمام شہر ہیں جو کہ اسرائیل کی ایکانومی کا حب ہے تو ہوا کیا ہے کہ لوگوں نے تجارت کرنا چھوڑ دیئے لوگوں نے شاپنگ مارز کھولنا چھوڑ دیئے بزنسمنوں نے اپنی انویسمنٹ نکال لی ہے شپس نے جہازوں نے بہری جہازوں نے لنگر انداز ہونا چھوڑ دیا پورٹ پہ آنا چھوڑ دیا ختم سب کچھ ہالٹ ہو کے رہ گیا کیونکہ ایران کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے پھر کسی کو جان پیاری ہے تو اسرائیل کو صرف خالی دھمکی نے اتنا لقصان پہنچا دیا ہے حملہ جو ہے وہ کیا کرے گا تو یہ میں ابھی خبر پٹھ رہا تھا بڑی امپورٹن خبر دیتا ناظرین یہ اچھا اب آ جاتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو دو تیسری بڑی خبر یو ایس گٹنگ انوالڈ in the war against Assad forces in Syria لیے جناب بشار الاسد کی فوج نے اور قبالی لوگوں نے جو ہے قبالی لوگوں نے امریکہ کے زیرے تسلط oil refundries اور ان کے شہروں پر اپنا قبضہ واپس لیا قبضہ چھڑوایا امریکہ کا امریکی ائر فورس انوالڈ ہو گئی تو یہاں سے شام کی ائر فورس پہ انوالڈ ہو گئی ہے اور جو ہے وہ سیرین آرمی جو ہے اور وہ بھی اور ٹرائبل فورس کے ساتھ ملکے انہوں نے مختلف شہروں پر قبضہ کر لیا ہے امریکہ نے اپنی ائر فورس انگیج کر دی ہے اور خبر یہ ہے کہ یہاں سے یو ایس اصار یعنی سوری روس نے بھی اپنی ائر فورس کو انگیج کر دیا تو شام کے اندر شام امریکہ اور روس ایک بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے اچانک سے شام کے اندر قبائلیوں کا اٹھنا بشار الاسد کی فوج کا ان کا ساتھ دینا اور یو ایس کے ٹھکانوں پر حملہ کرنا یہ اچانک سے کیسے ہو گیا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پلان ہے ناظرین جو کہ ایکزیکیوٹ ہونے جا رہا ہے اچھا جناب اب میں آپ کو ذرا بتا رہتا ہوں یا یا سنوار یا یا شنوار ایک ایسے جنگ جو ایک ایسے بہادر سپوت کا نام ہے کہ شاید اس سے کوئی جانتا ہو ترکیہ اردو نے خبر چلائی کہ میں اپنے قدموں پر چل کر اپنے گھر جاؤں گا اور تمہارے پاس مجھے قتل کرنے کیلئے ساٹھ منٹ یہ ایک ایسی دھمکی تھی جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دی تھی اسرائیل کو اور یہ شخص اپنے قدموں پر چل کے پھر اپنے گھر گیا یا یا سنوار پہ حملہ کیا تھا اسرائیل نے آج سے دس دن پہلے اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے یا یا سنوار کو مار دیا ہے خان یونس پہ حملہ کر کے جہاں پہ ان کا گھر تھا حملہ کر کے اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یا یا سنوار مر گیا ہے دس دنوں کے بعد یا یا سنوار دوبارہ ٹی وی پر آکے اس نے اعلان کیا مجمع کے سامنے اعلان کیا کہ میں کھڑا ہوں تمہارے پاس ساٹھ منٹ ہے میں کھڑا ہوں مارو آکے ابھی مارو آکے میں اپنے قدموں پہ چل کے جاؤں گا اور پھر یہ آدمی قدموں پہ چل کے گیا یہ بہادر آدمی اس وقت حماس کا لیڈر ہے حماس کا سربراہ ہے سوچئے یہ آدمی اسرائیل کے ساتھ کیا کرے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت ناظرین آزان کے بعد